السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل تو لیں جی آج کی ویڈیو میں بھی میں آپ کے لیے بہت ہی اچھے اچھے اور بلکل یونیک سے ٹپس اور ٹرکس لے کر آگئی ہوں جو آپ لوگوں کے بہت زیادہ کام آنے والے ہیں اور آپ سب کا میں تہہ دل سے شکریہ دا کرتی ہوں کیونکہ آپ لوگ میرے چینل کو اتنا زیادہ پسند کر رہے ہیں اور مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور اور میرے چینل کو سپورٹ کیجئے تاکہ جلدی جلدی سے میرے بیس ہزار سبسکرائبر ہو جائیں اور جو چینل پر نئے نا وہ جل جل سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو پیس کرنا بلکل مت بھولیں کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے گی تو آپ کو ایسے ہی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی تو چلے جی بینہ ٹائم ویسٹ کیے ٹپ نمبر ون کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ٹپ نمبر ون میری جی یہ ہے اکثر ہم نے سنگ کے ساتھ ہی برطنوں والا سٹینڈ لگائے ہوتا ہے برطنوں والے سٹینڈ میں بڑے برطن تو آ جاتے ہیں مگر جب ہم سپون وغیرہ رکھتے ہیں تو وہ نیچے گر جاتے ہیں اور پھر جب نیچے گرتے ہیں پھر ظاہر ہے کہ ہمیں ان کو دوبارہ واش بھی کرنا پڑتا ہے اور اس سے ٹینشن بھی ہماری بڑھتی ہے اور ٹائم بھی ہمارا کافی زیادہ لگتا ہے تو اس کے لیے میں حل لے کر آگئی ہوں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک چھوٹی سی باسکٹ لے لینی ہے اور جیسے جیسے آپ نے سپون یا یہ سٹینر وغیرہ دھوتے جانا ہے آرام سے پکڑے اور اس باسکٹ میں رکھتے جائیں پھر اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ سپون اور یہ سٹینر وغیرہ بار بار سٹینڈ میں سے گریں گے بھی نہیں اور یہ ہم باسکٹ میں رکھیں گے تو یہ ساتھ ساتھ سٹین بھی ہوتے جائیں گے اور مجھے تو یہ باسکٹ رکھنے کا کافی زیادہ فائدہ ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ چلے یہ ٹپ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کیونکہ ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی یہ پرابلم ہو بلکہ اکثر ہوتی ہوگی کیونکہ سب کے گھروں میں ایسے ہی بٹنوں والے کیجول سٹینڈ ہوتے ہیں تو میری ٹپ یہ آپ کو پسند آئی اور جیسے اچھی آجاتا ہے ٹپ نمبر ٹو کی طرف اور یہ بھی ٹپ میری ظاہر ہے کہ بڑی زبردست ہونے والی کیچن کے حوالے سے ہم جب بزار سے پیسے ہوئے مسالے لاتے ہیں تو ان کی نہ تو خوشبو اچھی ہوتی ہے اور نہ ہی ان کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے تو میں تو یہی کرتی ہوں اور آپ سب کو بھی میں یہی مشورہ دوں گے کہ تھوڑا سا ٹائم لگا کر آپ اپنے کیچن کو منیج کیجئے اور جو یہ مسالہ چاہتے ہیں ان کو گھر میں ہی پیسا کرے اور ادھر میں پیسنے لگی تھی زیرے کو اور جب زیرے کو ہم بھون کر پیستے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اس کا ٹیسٹ کمال کا ہوتا ہے اس کی خوشبو کمال کی ہوتی ہے اور زیرے کو ہم نے بھوننا کیسے بس لو فلیم پہ نا ہم نے اس کو تب تک بھوننا جب اس میں سے نا تھوڑی سی اچھی اچھی خوشبونا آنے لگ جائے اور جب اس کو بھوننا تو ہم نے بالکل لو فلیم پہ بھوننا اور بھوننے کے بعد پھر اس کو ہم ڈالیں گے جار میں اور اس کو پیس لیں گے اور اس کی فائنل لک میں آپ کو چیک کرو ہوں گی اور آپ دیکھئے گا کہ گھر کا پیسے زیرے کا کیسا کلر ہے اور بزار کے پیسے زیرے کا کیسا کلر ہے اور ادھر جی میں نے بلندر جیک میں ڈال کر زیرے کو اچھے طریقے سے پیس لیا ہے اور اب اس کو میں پہلے بال میں ڈالوں گے اور پھر بعد ہم اس کو ایٹائیڈ کنٹینر میں ڈال کر رکھ دیں گے یہ میں ابھی آپ کو اس کی فائنل لک چیک کرواتی ہوں اور اب آپ دیکھئے گا کہ زیرے کی کتی زبردست لوک آرہی ہے اور خوشبو تو اس کی کمال کی ہے اور جب بھی آپ گھر میں زیرہ وغیرہ پیسے ہیں تو اس کو بھون کر ہی پیسے اور اب اس کو میں ایٹائیڈ کنٹینر میں ڈال دوں گے جب آپ نے کسی بھی کنٹینر میں ڈالنا ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ بلکل ڈرائے ہونا چاہیے اور ادھر جی آ جاتا ہے ٹپ نمبر تھری کی طرف ہمارے گھر میں جب نئے برطن وغیرہ آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں پھر ہوتا ہے کہ کافی دیر تک ہماری یہ برطن چال جائیں اور ایک سگڑ عورت ہونے کا فائدہ بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں اور اکثر جب ہم ان کی احتیاط نہیں کرتے تو پلیٹوں میں نئی پلیٹوں میں سکریچ پڑ جاتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ اس کی ٹپ میں نے آپ کو یہ بیک کی کل بھی بتائی تھی اور یہ جو ہمارے گھر میں اکثر ہم برگر وغیرہ کی ڈلیوری جب کرواتے ہیں تو ٹیشو وغیرہ آ جاتے ہیں یہ بیکس وغیرہ آتے ہیں تو ان کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے آج اس کو میں اسی کام کے لئے لے کر آؤں گی اس کو میں کٹ کروں گی اور ان پلیٹ سے درمیان ہم ایسے رکھیں گے کہ پلیٹس ایک دوسرے کے اوپر پڑی بھی رہیں گی مگر ان میں سکریچ بالکل نہیں پڑیں گے تو اس کے لئے ہم پہلے اس کو کٹ کر لیتے ہیں اور اس کے ہمیں چھوٹے چھوٹے پی سی ہی بنانے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ پلیٹس کو جب بھی رکھنا ہو اوپر نیچے ان میں ایک ایک ٹیشو لگا لیا کریں مگر یہ کہ جیسے گھر میں یہ والے بیکس وغیرہ آتے ہیں تو ٹیشو تو بزار سے ظاہر ہے کہ ہمیں پائے کر کے لینے پڑیں گے بھر یہ کہ ایسے جب ہمارے گھر میں کوئی پیپرس وغیرہ آتے ہیں تو ہمیں ان کو رکھ لینا چاہیے کیونکہ کچن میں ہی ہے گھر میں ہم کہیں نہ کہیں ان کو اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں پیپر میں نے کٹ کر لی بس اس کے درمیان میں ہی رکھیں گے تو ہماری پلیٹ پہ سکریچ نہیں پڑیں گے اور ساری پلیٹوں پہ میں ایسے رکھ دوں گی میں تو فیلال اپنے برطنوں کو ایسے ہی رینج کر کے رکھتی ہوں برطن میں آپ کو دکھانے کے لیے رکھ رہی تھی اور ایسے ہی میں بڑی پلیٹوں کے درمیان بھی بھی رکھ دوں گے اور پھر جیسے مرضی آپ پلیٹوں کو استعمال کریں ہماری پلیٹوں میں سکریچ نہیں پڑیں گے اور یہ جتنی دیر مرضی آپ برطن استعمال کرتے رہیں ہمارے برطن نیو کے نیو ہی رہیں گے اور بس ایسی چھوٹی چھوٹی ٹپس اور ٹرکس ہے جس کو ہم فولو کر کے اپنے گھر کو اپنے کچن کو نیٹ کلین رکھ بھی سکتے ہیں اور فل اورگنائز بھی رکھ سکتے ہیں اور ایدھا جی آجاتے ہیں ٹپ نمبر فور کی طرف اور ٹپ نمبر فور میری بڑی زبردست ہونے والی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر میں ہی موبائل بہت زیادہ ہے ہر ایک کے پاس اپنا اپنا موبائل ہے بہت یہ کہ جب ہم اس پہ کور چڑھا لیتے ہیں اور کور اتنا میسی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر ہمارے موبائل نیو بھی ہے اور یہ دیکھیں میرا موبائل بلکل نیو ہے بہت یہ کور اتنا میسی ہو چکا ہے جس کی وجہ سے میرا موبائل بھی گندہ ہی لگتا تھا تو میں نے کہا موبائل تو صحیح ہے ہر کی گھر کی ضرورت ہے تو یہ تو ٹپ سب کو دینی چاہیے تو اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے میں نے لے لیا ہے گرم پانی اور گرم پانی میں اب ہم ڈالیں گے سرکا اور سرکے کے ساتھ ہم ڈالیں گے بیکنگ سوڈا اور یہ جب ساری چیزیں ملیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ کور کو ہم ڈپ کریں گے اور ہمارا کور کتنا زبردست اور کلین سا ہو جائے گا اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ بیکنگ سوڈا اور جو سرکا جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ بہت زیادہ جرہ سیم کو ختم کرتے ہیں اور موبائل ہمارے ہاتھ میں 24 گھنٹے رہتا ہے ہمارے کانوں کے ساتھ رہتا ہے ہمارے فیس کو ٹچ کرتا ہے تو اس کو کلین کرنا تو میرا خیال ہے کہ ہفتے میں ایک آدھی دفعہ تو ہمیز کی جیسے کہتے ہیں نا کہ بردنوں کی ڈیپ کلیننگ ہمیں موبائل کے موبائل کورز کی بھی ڈیپ کلیننگ ضرور کرنی چاہیے اور جو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو ضرور نوٹس کریں کہ سارا دن ہمارے ہاتھوں میں موبائل رہتا ہے تو بے شمار جمس لگتے ہیں اور پھر وہ ہی ہم موں کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس وجہ سے آپ نے بھی ایسا ہی کرنے آپ نے اس کی ڈیپ کلیننگ ضرور کرنی اور اب جی اس میں میں میکس جل بھی ڈال دی ہے تھوڑا سا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کھانا بناتے ہوئے یا کچن میں بھی ہم موبائل کو یوز کرتے رہتے جس کی وجہ سے کافی چکنا ہٹ پلا یہ کور میں رہا ہو چکا تھا اب میں نے اس کو ڈال دیا ہے پانی میں اس کو میں تھوڑی دیر ڈیپ رہنے دوں گی اور ہم کر لیتے ہیں موبائل کو کلین اور اب میں موبائل کو صاف کروں گی نیل ریموور سے آپ کو پتا ہے کہ نیل ریموور سے بھی بہت زبدس کلیننگ ہوتی ہے نیل ریموور سے چارجر وغیرہ کو بھی کلین کرنے کی ٹپ میں آپ کو دے چکی ہوں اور واقعی چارجر جتنا مرسی میسی ہو جب ہم نیل ریموور سے اس کو صاف کریں گے تو وہ بڑا اچھا کلین ہوگا اور چارجر اور موبائل وغیرہ تو اب ہر گھر کی ضرورت ہے اور چوبیس گھنٹے کی ضرورت ہے تو ان کو بھی ہمیں ضرور کلین رکھنا چاہیے گھر کے ساتھ ساتھ اگر یہ چیزیں بھی ہماری کلین ہوں گی تو ہمیں فائدہ ہوگا کیونکہ جب گندہ چارجر ہم نے سوچ بورڈ میں لگایا ہوگا تو بائی چانس ہمارے گھر مہمان آجے تو میرے خیال میں وہ بلکل اچھا نہیں لگے گا اور آپ جی اچھے طریقے سے مجھے کر لینی ہے ڈیپ کلین ہی موبائل کے بھی یعنی اس کو اچھے طریقے سے مجھے کلین کر لینے اس کے کیمرے بغیرہ پہ بھی میں یہ کوٹن لگا دوں گی اور اب میں آپ کو چیک کرواؤں گی کہ یہ کتنا زیادہ میسی ہوا ہے ہمارا کوٹن اور ادھر جی دیکھیں موبائل کو تو میں نے کر لیا کلین اب آگئی موبائل کور کی باری اور اب میں نے تیت پریش لے لیا اب میں اس کو نہ ہلکہ ہلکہ رب کرتی جاؤں گی اور جو اس پہ چکناہٹ ہے میل وغیرہ ہے ساری اتر گئی تھی اور اتنا کلین ہو گیا تھا میرا موبائل بھی اور میرا کور بھی تو میں نے تو اس کو واش اچھے طریقے سے کیا تھا تو میں نے کہا چلے یہ ایک بہت ضرورت ہے روز مر رہا کی تو میں آپ کے ساتھ یہ ٹیپ شیئر کر دوں اور آپ نے میری جو جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے آپ نے واقعی اس بات پر عمل کرنا ہے اور ہفتے میں ایک دفعہ تو کور کو اور موبائل کو ایسے کلین کرنا بنتا ہی ہے تاکہ ہمارا موبائل ہمارے ہاتھ جرا سیم سے پاک رہ سکے اور مجھے پوری مدہ میں یہ ٹیپ آپ کو پسانتا یہ ہوگی آجاتے ٹیپ نمبر 5 کی طرف تو ٹیپ نمبر 5 میں دیئے کہ یہ خوبصورت چہرہ کس کو پسند دی ہر ایک عورت چاہتی ہے ہر ایک لڑکی چاہتی ہے کہ میں سب سے خوبصورت نظر ہوں اور خوبصورتی کو بحال رکھنے کے لیے آج کل ایلو ویرہ کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور اکثر گھروں میں ایلو ویرہ لگائی بھی جاتی ہے اور ہمارے گھر میں بھی کافی زیادہ کونٹیٹی میں لگی تھی تو میں اس کو کرنے لگی تھی سٹور تو میں نے کہا چلے نا یہ بھی میں ایک ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور بس اس کا ہمیں گودہ نکالنا ہے گودہ نکالنا کیسے ہے اس بات پہ آپ نے فوکس کرنا ہے کیونکہ اکثر ہم ایسا کرتے ہیں کہ بس ایلو ویرہ کو کٹ کیا دونوں سائیڈوں سے اور اس کے بڑے پڑے پیس نکال کر رکھ لیے ایسے ہم نے نہیں کرنا آج ہم اس کو اس طریقے سے فریز کریں گے کہ جب بھی ہم نے اس کو استعمال کرنا ہوگا آرام سے ایک دو چمچ نکال لیں گے اور اس کو استعمال کر لیں گے اور جو بزار کے مہنگے ایلو ویرہ جل ہیں ان سے ہم جان چھوڑا لیں گے تو اپنے گھروں میں پہلے تو کوشش کیجئے کہ ایلو ویرہ جل ضرور لگائیں کیونکہ ایلو ویرہ جل کا بہت زیادہ فائدہ ہے سکن کے لیے بالوں کے لیے اور جی اب یہ میرے پاس کٹا رہا ہے اس کی مدد سے میں اس کو کروں گی جیسے ہم کسی چیز کو شرڈ کرتے ہیں ایسے ہی ہم ایلو ویرہ جل کو بھی شرڈ کریں گے اور شرڈ کرنے کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ بلکل بریک بریک اس کا پلپ نکلے گا اور اکثر ہم ایسا کرتے ہیں جب اس کے ہم سیدھے پیس اتار کر رکھ دیتے ہیں تو اس کے لیے بعد میں ہمیں اس کو بلینڈ کرنا پڑتا ہے مگر جب آپ اس کے شرڈ کر کے رکھیں گے تو یہ دیکھیں اس کا پلپ کیسے نکل رہا ہے اور ہمیں اس کو بلینڈ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسے اس کا سوٹ سا پلپ نکلے گا اور پھر اس کو ہم پکڑیں گے ایٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر فریز کر لیں گے اور بس آپ نے یہ کٹر کی مدد سے اس کو شرڈ کر لینا اور میرے پاس تو یہ ہم اس سے کر رہی ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ کنگی سے بھی اس کو کر سکتے ہیں کنگی سے بھی یہ بڑا زبردست ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں کیسے زبردست طریقے سے میں نے ایلو ویرا کو شرڈ کر لی ہے اور میں آپ سے پھر کہہ رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ کٹر نہ ہو تو آپ کنگی کی مدد سے کر لیں مگر ایسے جب آپ ایلو ویرا کو رکھیں گے فریز بنا کر تو آپ کی زندگی آسان ہو جگہ جب بھی آپ نے کسی ماسک وغیرہ میں لگانا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو تو آرام سے یہ ایٹائٹ کنٹینر آپ کے پاس بھرا ہوا ہوگا تو اس کو نکالیں اور اگر آپ نے ہر مساج کو بنانایا تو اس کے لئے استعمال کر لیں اگر آپ نے کسی ویکس وغیرہ میں ڈال لیں اس میں استعمال کر لیں اور اب میں نے یہ بنا لیا ہے اور اس کے بعد جو اس کا چھلکا وغیرہ اس کو بھی ہم ضائع نہیں کریں گے اس کو ہم پکڑیں گے اور آرام سے اس کی ہاتھوں پہ مساج کر لیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایلو ویرا جل کا بہت زیادہ فائدہ ہے بالوں کے لئے سکن کے لئے سکن کو بھی گلو کرتا ہے اور ہمارے بالوں کی روٹس کو بھی یہ سٹرونگ کرتا ہے تو ایلو ویرا جل کا استعمال ضرور کیا کریں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے تو اپنے گھروں میں لگائیں اور اگر گھر میں لگی ہوئی ہیں تو اس کو ایسے ہی اتار کر فریز کریں اور مہنگے جو ایلو ویرا جل بزار والے ہیں ان سے اپنی جان چھوڑائیں اور یہی پہ کروں گی میں آج کی اپنی ویڈیو کینٹ تو مجھے پوری میں دے میری آج کی بھی ساری ٹیپس آپ کو ضرور پسند آئیں گی نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ